وسیرالہ پنچاب مریم نواز سے لہور سے اسلامباد کے لیے روانہ مریم نواز اسلامباد میں آلہ حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گی تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وسیرالہ پنچاب مریم نواز اسلامباد میں آلہ حکومتی شخصیات سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئی ہیں اور لہور سے اسلامباد کے لیے روانہ ہو چکی ہیں جبکہ اس طرح کے مطابق مریم نواز اسلامباد میں آلہ حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گی تو یہ شیڈیول تیہ کیا گیا تھا اور شیڈیول کے مطابق وزیر علیہ پنچاب مریم نواز لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکی ہیں اور مسیح تاپی بتائیں کے ذرائع کے مطابق مریم نواز اسلام آباد میں آلہ حکومتی شخصیات سے ملاقات بھی کریں گی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں وزیر علیہ پنچاب مریم نواز لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکی ہیں مریم نواز اسلام آباد میں آلہ حکومتی شخصیات سے ملاقات بھی کریں گی سرائے کے مطابق یہ شیڈیول تیہ کیا گیا تھا اور شیڈیول کے مطابق وزیراعلا پنجاب مریم نواز تہور سے اسلامباد کے لیے روانہ ہو چکی ہیں مریم نواز اسلامباد میں ملکی شخصیات سے ملاقات بھی کریں گی خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت کا قربانی کے جانور کے سیل پوائنٹس پر کوئی فیس نہ لینے کا فیصلہ ہے اور جانور سیل پوائنٹس پر نو پروفٹ نو لوز کی بنیاد پر قائم کیا جائیں گے عید الازہ سے دس روز قبل اور تین روز بعد تک مینسیپل ملاسمن کی چھٹیوں پر پابندی آئیت ہیں وزیراعلا دیاز دشان روپے کے ذریعے سے دارت اجلاس میں یہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں پنجاب حکومت کا قربانی کے جانور کے سیل پوائنٹس پر کوئی فیس نہ لینے کا فیصلہ ہے جانور سیل پوائنٹس نو پروفٹ نو لوز کی بنیاد پر قائم کیے جائیں گے عید الازہ سے دس روز قبل اور تین روز بعد تک مینسیپل ملاسمن کی چھٹیوں پر بھی پابندی آئیت کی گئی ہیں وزیراعلا دیاز دشان رفی کے ذریعے سے دارت اجلاس میں یہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس لیے پر بات کریں گے عمران اکبر سے جی عمران بتائیے کہ اس مطالب کیا فیصلے ہوئے اس لیے پنجاب مریون واشیس نے بقائی پر زیرو بیس یقین لانے کی ہائے کیا جبکہ اسی سیل پر میں وزیراعلا دیاز دشان رفی کے ذریعے سے جلاس ہوئے پنجاب بھر کے منسیپل دارو کا چیف افسران نے اسی جلاس میں وزیراعلا ویڈیو لنک شرکت کی ہے جس میں سیکٹی بلدیاز شاکیل احمد میاں ایڈیشن سیکٹی ماریہ تاری کی ڈیپٹی کمیشن لہور رافیہ حیدر سیورڈ اگلی امیسی بابر صاحب دین نے اسی جلاس میں شرکت کی جس پر سیکٹی بلدیاز نے بقائی داتوں پر ایڈیو لازہا پلان کو حکم شکل دینے کے حوالے سے بریفنگ کی بریفنگ کے مقابق شہر میں تمام بیسٹ کے حوالے سے بتایا گیا پورے پنجاب کے تمام تر جو صورتحالوں سے اس کے بارے میں وزیراعلا دیاز کو اگار کیا گیا جس پر مزیر بلدیاز کا کہنا تک ہے جانروں کے سیل پوائنٹ پر نو پوافٹ نو لاز کے بنیاد پر ٹائم کیے جائیں گے جبکہ دوزہار سے دس سوز قبل اور تینے روزباد تک ملسپل راضین کی چھٹیوں پر پبندی ہوگی شہریوں میں قربانی والے ہر گھر میں محول دو سپیکس نو فٹر فرم کیے لیں گے جبکہ موقع شہروں میں جانروں کے سیل پوائنٹ پر خود اچانک دور کیے جائیں وزیراعلا پنجاب کی حدایت ہیں کہ صفائی نظامت پر کوئی سمجھوٹا نہیں کیا جائے گا فینئر آفیسر بھی فیلگ میں مجھوڑ لیں گے تمام افسران جو ہینٹل ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے وزیراعلا پنجاب زلی صداد اچلاس ہوا ہے اور ماری بنواز نے جیل ری فارمز کا جامع پلان طلب کر لیا ہے فیصل آباد اور آول فلی میں بومن جیل کے قیام کی حصولی منصورتی گئی ہیں اور وزیراعلا پنجاب نئی جیلوں کو شہر سے باہر قائم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے اسے پر بات کریں گے لیاکت علی سے چھیلیا کر آج ہم وزیراعلا پنجاب ماری بنواز کی زیرہ ستارتی آلہ ستا کا جلاس ہوا ہے جس نے جیل ری فارمز کا جامع پلان طلب کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ شہسن آباد اور آول پنڈی میں بومن جیلوں کے قیام کی اصولی منصورتی گئی ہے ماری بنواز نے ہدایت کی کہ نئی جیلوں کو شہر سے باہر قائم کیا جائے اور انہوں نے بکشی خانے اور جو لوگ اپ ہیں ان کو بھی ری ویمپنگ کا حکم دیا اور پنجابر کے بکشی خانے اور لوگ اپ کی جو ری ویمپنگ کا پروجیکٹ ہے اس کی بھی منصوری تھی اجلاس میں جیلوں سے جو جرائی پیشہ فراد کی ممکنہ تو اپر بیرونی رابطے ہیں ان پر اظہار تشویش کیا گیا اور جیلوں کی سائبر سیکیورٹی کے انتظامات کو فول پروف بنانے کا حکم دیا گیا اجلاس میں سینئر سبائی وزیر مریعہ مارک فیب سبائی وزیر اطلاع تو اسمہ زہر بخاری اور دیگر جو جیل حکام اور چیف سیکٹی پنجاب شریف کو بیٹھ چیئے بہت شکریہ آپ کا ہاتھ کے حزت کا قانون آئین کے آرٹیکل انیس کے منافع ہیں قانون کو پنجاب اسمبلی واپس پیشنے کے لیے گوینر پنجاب کو خط لکھ دیا گیا ہے خط جوڈیشل ایکٹیوزم پہلے نے گوینر پنجاب کو بشوایا جبکہ خط میں لکھا گیا ہے کہ بلکی منظوری شہنی کی بنیادی حقوق کے منافع ہیں اس قانون کے نفعان سے آزادی زہار جائے کو روکا گیا جو بنیادی حق کے خلاف ہیں بات کریں گے محمد اشفاق سے جی اشفاق بتائی اس خط کے بارے میں اشفاق سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں حتی کی عصد کا قانون آئین کے آرٹیکل انیس کے منافع ہیں جبکہ قانون کو پنجاب اسمبلی واپس پیشنے کے لیے گوینر پنجاب کو بھی اس بارے خط لکھ دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اتعانی کے رہائشی علاقوں سے بینسو کے انخلا کا معاملہ سلی انتظامیہ کا شاری مارزون شائنہ سکیم میں آپریشن پچاس سے زائد بینسو کا انخلا کروا کر دو حویلیاں سیل کر دی گئی ہیں مجموعی طور پر ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا جربانہ بھی آئیت کیا گیا ہے اس لیے پر بات کریں گے عمران اکپر سے جی عمران مجموعی طور پر ایک لاکھ بینسو کے انخلا کے فارد سے کارویاں کی جاری ہیں پچاس سے زائد انخلا کروا کر بینسو کا دو حلویلیاں جو ہیں مصیب کی گئی ہیں ایڈمیسیٹر رافی حیدر کا کرنے کے حلاویلی پر مجموعی اور پر ایک لاکھ بیس ہزار کے جربانے کیا گیا ہے رہائشی علاقوں بینسو کے بارے مچھلوں کی امواجگاہ بن چکے گنگیس میں ڈینی سسٹرم مطاصر ہونے کی بری وجہ ہے رہائشی علاقوں بینسو کے بارے آئین کرنے کے اجازت نہیں ہوگی جبکہ رہائشی علاقوں سموشیوں کے انخلا کے ہمارے سے کارویاں جاری ریکھیں گی شہری بلدیوزمہ سمترلش کا اچھی صورت میں ہمارے سوشل میڈیا کانس ٹویٹر اور فیس بک پر کلا دیکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ریلوی انتظامی آج چلتی ٹرینوز سے کوپر وائر شوری کی وارداتیں روکنے میں نگاہ ہیں جبکہ رہیمان بابا ایکسپریس سے کوپر وائر چوری کرنے والا کرنٹ ٹگنے سے جانبھاک ہوا ہے چلتی ٹرینوز سے کوپر وائر کاٹ کر چوری کرنے کے ایک ماہ کے دوران چوتھا واقعہ ریپورٹ ہوا ہے اور پولیس نے لاش کو تحبیر میں لے لیا ہے اس لیے بات کریں گے فہدرنی سے بتائیے فہدر ترجمان ریلوی کی جانب سے اس پر کیا موقع پر اپنایا جا رہا ہے جبکل ریلوی کی چلتی ٹرینوز سے کوپر وائر چوری کرنے کے واقعات وہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں آج بھی رحمان بابا ایکسپریس میں چلتی ٹرین سے کوپر وائر چوری کرنے والا شک جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے جانبھاک ہوا ہے اور ریلوی انتظامیہ ہیں ان وارداتوں کو روگنے میں بلی طرح جو ہے وہ نگام ہوتی جاری ہے ریلوی پولیس کی جانے سے جو ہے وہ اس حوالے سے کوفاتر کا اقدام آدمی کیے جارے چلتی ٹرینوز سے کوپر وائر چوری ہونے کے واقعات میں جو ہے وہ روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک ماہ دوران چار واقعات جو ہے وہ رنما ہو چکے ہیں کہ سور جو ہے وہ چلتی ٹرینوز سے کوپر وائر چوری کر کے غائب ہو گئے ہیں آج پشاور سے تراتی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس میں مرزم مسافر پوچھ کی ساکٹ سے جو ہے وہ کوپر وائر کاٹتے برنٹ لگنے سے جو ہے وہ موقع پر ہی جانبک ہوا ہے اطلاع ملتے ہیں پولیس نے لہا جو ہے وہ اپنے تیوین میں لے کر جو ہے وہ جو ہے وہ واقعے پر احساس کا اظہار بھی کیا ہے آہ تاہم اگر دیکھا جائے تو سترہ مئی کو تیز گام کی سور سے کوپر وائر جو ہے وہ چوری تھی گئی تھی اسی طرح تیرہ مئی کو تیز گام اور اس سے کب سیٹ اپریل کو جو ہے وہ چلتی ملت ایکسپریس کی اس سور کی چاروں ساکٹ سے جو ہے وہ کوپر وائر کاٹ لی گئی تھی ملت ایکسپریس سے تارے چوری کرنے والے ملزم کو جو ہے وہ کیرے سٹاب نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا تاہم جو ہے وہ چونکہ کوپر وائر جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے اس لیے جو ہے وہ اس کی چوری کے واقعات میں مسلطہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا نارکری میں چوری کی بارداز چور فیکٹریے گودام سے ایک کرو رو کے ایک سو دس کارڈن کیمیکل سپریے لے کر پراب ہوئے ہیں پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درش کر لیا ہے فائی آر کے مطابق چور فیکٹری کے گودام کے تارے توڑ کر اندر داخل ہوئے پولیس تہا چوروں کا صورت لگانے میں نقام ہے اس لیے پر بات کریں گے مدرسر حسین سے بتائیے مدرسر پولیس کا کیا کہنا ہے اس مطالب یہ بلکل یہ پرانی نارکری میں چوری کی بڑی بارداز سامنے آئی ہے اور چور گینگ کی پہنچ جاتا لگتا ہے کہ دور ہوتے جا رہے ہیں پرانی نارکری میں چور گینگ نے ایک کروڑ پی کا کمکل جو سپری ہے وہ چوری کر لیا ہے فائی آر کے مطابق چور جہاں وہ کھٹری کے گدام کے تارے دور کر اندر داخل ہوئے اور گدام سے ایک سو دس کارٹن کا سپری جو ہے وہ چوری کر لیا آہ 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 پہنچ گیا گدام میں دیکھا تو گدام کے تارے ٹوٹے ہوئے تھے اور ایک کروڑ پی کا جو تھا وہ چوری ہو چکا تھا آہ 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 آ تھی اور سلوڑوں کی جو ہے واردہ سے سامنے آ رہی ہیں جو چور گینگ ہیں وہ نہیں پکرے جا رہے اور یہ ایک روز قبل جو ہے وہ دو روز قبل جو ہے وہ اقبال ٹاؤن کے علاقے میں جو ہے وہ ایک شہری کو بھی جو ہے وہ ڈاکوں نے سکل کیا اور ایک اس کے بیٹے کو زشمی کیا اور تاحل پلیس ان ڈاکوں کو بھی ایک ساری پولیس تاحل ناکام ہے بہت شکریہ آپ کا خبر یہ ہے کہ سبائی وزیر سنت اور تجارہ چودہ شافعہ حسین سے سمال انڈرسٹری سٹیٹ سرگودہ کے ڈیلیکیشن نے ملاقات کی ہے سمال انڈرسٹری سٹیٹ کے سرگودہ کے مسائل پر بات چیت اور ڈیلیکیشن کا روڈ اور تیگر سنتی انفرسٹرکچر بہت بنانے کا مطالبہ ہے سبائی وزیر کی ڈیلیکیشن کو مسائل کے حل کی یقین دہانی ہے اسے پر بات کریں گے آفیر پرویس جی آتے بتائیے گا جی سبائی وزیر سنت اور تجارہ چودہ شافعہ حسین سے بورڈ اور فرنج میں سمال انڈرسٹری سٹیٹ سرگودہ کے بات نے ملاقات کی ہے پنجاب سرمایہ کاری بورڈ پر کمیٹی روم میں ہونے والی ملاقات کے دوران سمال انڈرسٹری سٹیٹ سرگودہ کے ترقیاتی مسائل پر بات چیت ہوئی ہے سمیز کو قومی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی ایسے حاصل ہے یہ کہنا تھا سبائی وزیر کا انہوں نے مزید کہا کہ چھوٹی اور ترمیانے درجے کی سنتوں کے فروغ کے لیے عہومت ہار ممکن باونت کرے گی انڈرسٹری سٹیٹ کے حوالے سے نئی پالیسی دارے ہیں انڈرسٹری سٹیٹ کے بورڈ آف منجمنٹ میں تبدیلی کیے جا رہے ہیں پیڈمک پیڈمک میں دیگر سنتی مراقض کے بورڈ میں مخلص بیتریل اور نینٹی پروپیشنل شامل کیے جائیں گے انڈرسٹری سٹیٹ کے سو فیسے دباسکاری یقینی بنائیں گے سنتی مراقض میں پرائیوٹ کاروبار کسی صورت نہیں ہونے جائیں گے انڈسٹری اور سٹیٹ میں حاصل کیے گے پارٹ پر دو سالوں میں ہر صورت کارکانہ لگانا ہوگا کارکانہ لگانے کی صورت میں پلارٹ منسوق ہوگا بورڈ آف منجمنٹ سوال انڈسٹری سٹیٹ سرگودہ کے صدر محمد افتقار ایم ڈی پیسکس صدرہ یونس و مطلقہ افترانیس ملاقات میں موجود تھے بہت شکریہ آپ قاطف اور خبر یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹر فحیم اکبر کی بیٹی کی سی ایس ایس پر نمائیہ کامیابی آجی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی اسسسٹنٹ کمیشنر بننے والی علیسہ فہیم مورن کے واضح سے ملاقات علیسہ فہیم کو ازاز شیل سے نماز ہے جبکہ آج یہ پنجاب کی علیسہ کو ٹریننگ مہنے سے کرنے کی ہدایت ہے اسی پر بات کریں گے مدسر حسین صدر جی مدسر جی ملکور پنجاب بیٹی کے سب انسپیکٹر فحیم اکبر کی کابل بیٹی کی شاندہ کامیابی سامنے آئی ہے علیسہ فہیم نے سی ایس ایس پر نمائیہ کامیابی حاصل کیا ایس پر نمائیہ کامیابی حاصل کی ازاز شیل سے بھی مبارک بات دیت سب انسپیکٹر فحیم اکبر اور ان کی بیٹی کی آزاز شیل سے بھی مبارک بات دیت مقابلے کی امتحانات میں کامیابی محاصل کرتے ہیں آج اس لحب میں علیسہ کی چیننگ برپور لگن اور مینا سے مکمل کرنے کی حدایت جاری کی ہے اس لحب سے ایک کہنا ہے کہ تشبرانہ ورسی سامنے کی شلیئے نئے آئیڈیت کے پیس شیئریں کی برپور حضرت کریں کہ کارات خلاقوں کو ملک کریں ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ مندسر گرمی کی شدید لہر نے ملک کے بیشتے علاقوں کو اپنی رپیٹ میں لے لیا ہے بھارت اور افغانستان کی متعدد علاقے بھی شدید گرمی کی سب میں ہیں پنجاب کے جنوبی اسلامی گرمی کی شدد زیادہ رہنے کا امکان ہے موسم کا احلال بتانے والوں کے مطابق آئندہ چند روز تک موسم کی موجودہ صورتحال برکرات ہی رہے گی اسی پر مسجد بتائیں گے سحیل کیسے بتائیے سحیل آراز سورج جو ہے بہت ضرور شور سے شہریوں کا امتحان لے رہا ہے اور اس وقت پاکستان کے تقریباً تمام ہی علاقے جو ہیں شدید گرمی کی زد میں اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں بھارت اور افغانستان وہاں پر بھی کچھ سی طرح کی صورتحال ہیں اور ہم آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ آپ میرے پیچھے ایک ویدر کے حوالے سے ایک میپ دیکھ رہے ہیں جس میں مختلف شہروں مختلف علاقوں اور مختلف ممالک میں گرمی کی صورتحال کو واضح کیا گیا جیسے ابھی آپ یہ دیکھیں یہ افغانستان کا اگر ہم جائدہ لیتے ہیں تو یہ پورا یہاں پر جو ریڈش سلسلہ دکھائی دے رہا ہے یہ گرمی کی شدت کو شو کر رہا ہے اور اس سے جب ہم آگے آتے ہیں پاکستان میں داخل ہوتے ہیں کوئٹا پھر زوب اور اس کے بعد پھر آگے پنجاب کی طرف نکل آتے ہیں تو پورے تمام جو شہر ہیں وہاں پر آپ کو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈش شیریہ ہے یہ پوری طرح سے گرمی کی شدت کو اضافہ کر رہا ہے اور بھارت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر صورتحال ان دنوں بہت عجیب و غریب بنی ہوئی ہے کہ وہاں کچھ سٹیٹس میں سیلاب کی صورتحال ہے اور کچھ سٹیٹس جو ہیں وہ شدید گرمی کی ذات میں ہیں سو ایک تو ہیٹ ویب چل رہی ہے اور دوسرا جو کلائمیٹ چینج ہے وہ صورتحال کو مزید سنگین بنا رہا ہے اور ویس لی یہ تمام صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم ایسے طویل المدت اقدامات اٹھائیں کہ کلائمیٹ چینج سے ہمیں کسی حد تک یا جس حد تک بھی ممکن ہو نجات مل سکے ورنہ آنے والے سالوں کے دوران صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے ورنہ آنے والے سالوں کے دوران صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے بہت شکریہ آپ کا خبر یہ ہے کہ شریر گرمی میٹرو بسوں کے اے سی بھی جواب دے گئے ہیں میٹرو ٹریک پر چلنے والی نئی میٹرو بسوں کی ائر کنڈیشن خراب ہو گئے ہیں اور بیٹا کمپنی نے اے سی کی مرمت کروانے کے بجائے بند کر دیئے ہیں میٹرو بس میں روزانہ سفر کرنے والے ڈیر لاکھ مصافر گرمی میں سفر کرنے پر مجبور ہیں اس لیے پر بات کریں گے سینو لابدین سے چیزیں ارمناک گرمی کی شیطت میں اضافے کے ساتھ ہی میٹرو بسوں نے بھی جواب دے دیا ہے مانس ٹرانزٹ آثورٹی نے بہتر سفری سہولیات کا اعلان پسے پشت ڈال دیا ہے میٹرو ٹریک پر چلنے والی نئی میٹرو بسوں کے اے کنڈیشن بھی خراب ہو چکے ہیں آٹھ ستمبر دو ہزار ایس کو میٹرو ٹریک پر چونسٹھ نئی بسے چلائی گئیں لیکن اڑھائی بسوں میں ٹریک پر چلنے والی ان میٹرو بسوں کے اے کنڈیشن جواب دے چکے ہیں اڑھائی سال بعد نئی میٹرو بسوں کی حالت زار ہو چکی ہے جس کے بعد نیجی کمپنی ویٹا نے میٹرو بس کے اے کنڈیشن ہی بند کر دی ہیں موجودہ صورتحال میں میٹرو بس میں روزانہ سفر کرنے والے جو ڈیڑھ لاکھ مسافر ہیں وہ اسی بسوں کی سہولیات سے محروم ہیں اس کے ساتھ بیٹا کمپنی کی طرف سے ٹریک پر چلنے والی میٹرو بسوں کی تعداد بھی کم کر دی گئی ہے شادرہ سے لے کے گجو مطا تک چونسٹھ بسوں کے فلیٹ کی بجائے اتالیس بسیں ٹریک پر چلائی جا رہی ہیں اس طرح ٹریک پر بسیں کم ہونے کی وجہ سے جو اس وقت ٹریک پر چلنے والی میٹرو بسیں ہیں ان میں مسافروں کا لوڈ بھی بڑھتا جا رہا ہے اس کے علاوہ میٹرو بس ٹریک پر چلنے والی بسوں کے شیشے بھی فکس ہیں بند شیشے اور ایسی خراب ہونے سے میٹرو بس میں شفر کرنے والے جو مسافر ہیں وہ شدید عذیت کا شکار ہیں اسی تناظر میں ان مسافروں کی طرف سے بارہا ماس ٹرانزٹ آثارٹی کو اور ویٹا کمپنی کے عملے کو اس حوالے سے شکایات بھی کی گئی لیکن ماس ٹرانزٹ آثارٹی کے کان پہ جون تک نہ رنگی اور اس وقت یہ بیالیس ٹگری جو درجہ حرارت ہے اس میں جو ڈیڑھ لاکھ مسافر ہیں وہ میٹرو بس کی بسوں میں بغیر ایسی کے سفر کرنے پر مجبور ہیں زین اللہ عبدین ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا بہت شکریہ